موسیقی آداب ہیدراباد ہندی ہمارے دلوں کی بھاشا ہے ہندی ہمارے من کی بھاشا ہے ہندی ہمارے ہردے کی بھاشا ہے جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے ہندی ہمارے بھاؤ کی بھاشا ہے اور آج ہندی نہ کیول بھارت میں بلکہ وشو میں اپنا پرچم لہرہ رہی ہے وشو ہندی دیوز کے اوثر پر میں انورادہ پانڈے آپ سب ہی کا سواغت کرتی ہوں آج کے اس وشیش کارکرم میں جس کا نام ہے آداب ہیدراباد اور آج کے اس وشیش کارکرم میں ہمارے ساتھ پروفیسر سنجے مادار جی جو کی دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا کے ویبھاگہ دھکش ہیں اور پروفیسر بھی ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں اپلپد ہیں آج آئے ہیں اپنا سمیہ نکال کر ہم سے باتچیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت سواغت ہے سر سبھی درشکوں کو پروفیسر سنجے مادار کا پرنام تتا وشیش ہندی دیوست کی ہاردک شب کامنا ہے سر آپ دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا میں کاری رت ہیں تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا کیا کام کرتی ہے اس کا سریجن کس کاریے کے لئے ہوا تھا اور کس طرح سے یہ آج بھی کاریے کر رہی ہے دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا کی ستاپنا آج سے لگ بھارت ایک سو دو سال پہلے مطلب انیس سو اٹھارہ میں مہتما گاندی جی نے مدراس میں اس کی ستاپنا کی تھی مہتما گاندی جی کا ایک بہت بڑا ویجن رہا درشکی رہے کہ دکشن بھارت اور اتر بھارت کے بیچ میں جو بھاشا کو لے کر جو دوری بنی ہوئی ہے تو دکشن اور اتر بھارت کو جوڑنے کے لئے ایک کڑی بنانے کے روپ میں مہتما گاندی جی نے دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا کی ستاپنا مدراس میں 1918 میں کی تھی صرف انہوں نے ستاپنا ہی نہیں کی تھی بلکہ ان کے اپنے کنشت پتر دیو داس گاندی جی کو پرچارک کے روپ میں انہوں نے مدراس میں رکھا تھا اس کے بعد دیرے دیرے سمپورنا دکشن بھارت میں دکشن کے چاروں راجوں میں جیسے ستاپنا مدراس میں ہوئی تھی اس کے بعد کرناٹک میں آندھر پردیش میں تتہا کیرل میں بھی مکھیالے بنے اور اس کے بعد دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا اپنا ہندی کا پرچار پرسار کا کاریہ آرم کرنے لگی یہ سنستہ صرف ہندی کا پرچار پرسار کاریہ کرتے ہوئے نہ رکی آگے بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا کے انترگتی 1964 میں وشویدہالہ ویبھاگ بنا انورسٹی وینگ بنا اور اس کے مادیم سے ہم اس وشویدہالہ ویبھاگ کے اور سے 1964 سے ساہیت میں تتہا بھاشا میں ایم اے ایم پیل پی ایچڈ تتہا ڈیلیٹ جیسے اچھے اپادیوں کو پردان کرتے آ رہے ہیں سر یہ تو بہت اچھا کاریہ ہو رہا ہے دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا میں کہ وہ ایک جو دوری بنی ہوئی تھی بھاشا کو لے کر وہ سماپت ہوتی دکھ رہی ہے اور میری خیال سے کہ آپ جیسے دکشن بھارت کے رہنے والے ہیں اور وہاں کے بھاشا بھاشی ہیں اور آج جب آپ جیسے لوگ اس طرح کے ویبھا کو ادھیاکش کے روپ میں چلاتے ہیں تو وہ اپنے آپ میں ایک گورف کی بات ہے تو میں آپ کو بڑھائی بھی دیتی ہوں اور آپ کی سنسطہ کو بھی بہت 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 بڑھائی دیتی ہوں کہ اس طرح کا اچھا کاریہ آپ لوگ کر رہے ہیں اچھا سر آپ دکشن بھارت سے ہیں تو ہم تھوڑا سا آپ کے بارے میں جانا چاہیں گے کہ آپ پروپرلی کہاں سے ہیں اور کس طرح سے آپ کو روچی آئی اس دشا میں کاریہ کرنے کے لیے یا پڑھنے کے لیے کچھ اگر آپ کا پریڑنا سروت رہا ہو تو وہ ہم سے ضرور ساجہ کریں ضرور بتاؤں گا میں ملتا کارناٹک راج بیلگام ڈیسٹک میں ایک سنگرگالی نام کا چھوٹا سا گاؤں ہے ایک گرام ہے میں وہاں سے وہاں سے ہوں اور ویسے میرا گاؤں آج بھی میں گرامین پریویش میں پلا بڑھا ہوں اور آج بھی میرا گاؤں بہتی چھوٹا مطلب لگ بھگ آٹھ سو جنسنکھیا والا دیش آچھا سوری جنسنکھیا والا گرام ہے تو میں ہندی سے کیسے جوڑا ایک روچک کہانی ہے اور کیسے میں پریریت رہا ویسے میں بہت اپنے آپ کو سو بھاگیلی سمجھتا ہوں کہ دکشن میں رہتے ہوئے بھی مجھے زیادہ بھاسے سکھنے کا موقع ملا خاص کر کے میری ماترو باشا کنڈ ہے پرادیشک باشا رہی وہ میں نے پھر سی ہندی بھاشا می کی تو یہاں پر آرمبک جو دور تھا میرا مول بھاشا ماراتی تھی لیکن میں سب سے پہلے ہندی بھاشا کے پرتی جو اکرشت ہوا وہ ریڈیو کے مادیام سے آج میں پورے سو بیمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ گاؤں میں ٹی وی تو بعد میں آگئی لیکن گھروں میں ریڈیو آوش تھا تو ریڈیو میں میں آج جتنا تھوڑا بات ہندی بولتا ہوں وہ میرے گروی جان کے آشیروات سے بولتا ہوں لیکن اس کا ایک سرے یہ میں ریڈیو پر چلنے والا ریڈیو جو چانل ہے ویوید بھارتی کو دینا چاہوں گا تاکہ بچپن سے میں ویوید بھارتی کو سنتا آنے پرادیش کارکرم تو اس میں ہوتے ہیں لیکن ویوید بھارتی کے پرتی میرا جیادہ اکرشن رہا اس کا کارنی ایک ہے کہ وہاں جو کارکرم چلتے ہیں اس میں ان کو چلانے والا جو ادھوشک ہے وہ کارکرشک ڈھنگ سے ان کارکرم کو چلاتے ہیں جی جی میں ایک سر سنتا ہوں پھوجی بھائیوں کے لئے چلنے والا جائی مالا کارکرم یا سوتے سمیں جو بیلا کے پھول یا سبح کے سمیں میں بھولے بسرے گیت یہ جو الگ الگ کارکرم وہاں پر جو پرستوط ہوتے ہیں جو چلائے جاتے ہیں ان کے ادھوشوں کی جو شیلی اور اکرشک ہندی بھاشا کو لے کر میں کپی اکرشت رہا اور پھر کالیج کے جیون کے اگر میں بات کرو کہ ہندی بھاشا کے ساتھ ہندی ساہیت کے پرتی میری کیسی روچی بڑی جب میں نے دو سال کا جو جنیر کالیج پورا ہونے کے بعد بی اے فرسٹیئر میں پرویش کیا تو ہمارے پارٹکرم میں ایک کہانی تھی چندردر شرمہ گولیری جی کی اس نے کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہانی پڑھانے والے ہمارے جو پرادھیاپک تھے ڈاکٹر راجندر پوار سرجی نے انہوں نے اس کہانی کو اتنا اکرشک ڈھنگ سے ہمیں پڑھایا تھا کہ سمجھے کو وہ چطرہ ہمارے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکانکی رہی دیپدان ایکانکی جو راجستان کی اتھیاس کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیتی ہے کہ ایک دھائی ماں اپنے راجونش کو بچانے کے لئے ادھائشن کو بچانے کے لئے کس طرح اپنے پتر چندر کو چندر کا بلیدان دیتی ہے آہوتی دے دیتی ہے تو یہ جو ایک ایکانکی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا یہ جو لمبی کہانی تھی ان دو کہانیوں نے میرے من میں اتنی جگہ بنائے کہ تب سے میں ہندی کا ہو گیا اور ہندی نے مجھے اپنا لیا اور ہم دونوں کا سممند اتنا مجبوط ہو گیا کہ پڑھائی کرتے کرتے میں اس ہندی کے ساتھ ساتھ ہندی کو لے کر کب ہندی کے کرم چھتر میں جھوڑ گیا اس کا مجھے پتا ہی نہیں چلا اور آج مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ہندی کے چھتر میں کچھ کام کر رہا ہوں یہ میرا آرم بی سمترا ویسے ہندی بھاشا جو ہے وہ اپنے آپ میں اتنی ورشترط ہے اور اتنی اپنانے والی ہے کہ وہ ہر بھاشا کو اپنے میں سماہت کر لیتی ہے اور یہی خاصیت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھاشا صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی تو ہندی کی جب آپ نے بات کی کہ اس سمیں آپ نے اتنے مہتوپون لیکھکوں کی کہانی اور ایک آنگ کی پڑھی جنہوں نے آپ کے مستقش پر بہت گہرا اثر ڈالا تو اس سمیں کے میں یہ کہوں گے کہ اس سمیں کی جو پڑھائی تھی اور آج جب آپ پڑھا رہے ہیں تو کتنا انتر پاتے ہیں آپ بچوں کو لے کر یا یوں کہیے کسیلیبس کو لے کر یا جو پڑھانے کا ڈھنگ ہے پروفیسروں کا یا اس سمیں جو تیچر جس طرح سے پڑھاتے تھے یا آج کیا انتر آپ دیکھتے ہیں انتر تو تھوڑا بہت ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑا زیادہ بھی ہے کیونکہ ایک سمیں تھا کہ ہندی کو شیکھنا ہے مطلب سانسکرٹلیشت ہندی کو ہی شیکھنا ہے تو آج بھی ہے نہ ایسا نہیں ہے لیکن بھاشا بولچال کی بھاشا اہم سائتک بھاشا میں پریورتن یہ آ گیا کہ آج انہ بھاشا کے شبد پہلے کی تولنا میں آج زیادہ آ رہے ہیں جی جیسے کوڑ مشرن آج کل زیادہ ہو رہا ہے کوڑ مشرن زیادہ ہونے سے دیکھیں ہندی جیسے آپ نے کہا ہندی بہت ہی وشال بھاشا ہے وہ بہت سی بھاشاوں کو اپنے اندر سمیٹ کر چلتی ہے تو اس بھاشا میں انہ بھاشا کے شبد لپیانتریت ہو کر آنے کے بعد بھی وہ اپنی سندرتہ کھو نہیں رہی ہے بلکہ سندرتہ اس کی بڑھتی ہی جا رہی ہے آج ہم دیکھ سکتے کہ تیکنولوجی کا پراباہ ہوئے یا آج گلوبلائزیشن یا ویشوی کرن کے قارن ویدیشی لوگوں سے بھی ہمارے سمبند آ رہے ہیں وہاں کی بھاشا سے سمبند آ رہے ہیں آج اگر ہم چار لوگ ایک جگہ پر کھڑے رہیں گے تو تین لوگ تو اوش الگ الگ بھاشا کے ہوں گے تو الگ الگ بھاشا کے شبد ہندی بھاشا کے ساتھ آنا صوبہ بھی کھے تو یہ صرف بولچال بھی نہیں بلکہ ساہیت میں بھی ایسے شبد آ رہے ہیں جو کشی نہ کشی پاتر کے ذریعے وہاں پر پاتر بول رہا ہے دوسری بھاشا کے شبد بول رہا ہے اور اسے ہم اس پاتر کی وشیشتہ کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھانے میں بدھارتیوں کے سامنے جیسے ہم کہتے ہیں آدھیک طرح ساہیت میں پاترانوکل بھاشا کی بات ہوتی ہے تو شبد یوں سمجھو کہ ہمارے سامنے چطر کھڑا ہو رہا ہے ایسا کہیں پر بھی کئی کرتریمتہ نظر نہیں آتی ہے تو یہاں پر رکا شکا نظر نہیں آتا ہے آج کی جو بھاشا ہے اور Atari پریوارتن شیل ہے جیسے کبیر داس نے کہا ہے چار کوس پر پانی بڑھلے تو آٹھ کوس پر بانی تو آٹھ کوس پر بانی بدل رہی ہے تو سب کو ساتھ لے کر ہی چل رہی ہے جیسے بہتا نرمن ہوتا ہے اسی طرح پریورتنسل بھاشا بھی سب کو سمیٹتے ہوئے اکرشک ہوتی جا رہی ہے تو آج کے جو بدیارتھی آپ دیکھتے ہیں ان میں اسی طرح کی جگیا سا بڑی ہوئی ہے ہندی کے شیطر میں کام کرنے کی ہو یا اپنے ٹیکنولوجی کی بھی بات کہی تو میں چاہوں گے کہ آپ اس پر بھی تھوڑا سا پرکاش ڈالیے کہ کس طرح سے یہ جو ہندی بھاشا ہے یہ ٹیکنولوجی کو اپنا کر چل رہی ہے یا آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے سارتھک ہے یا پراشنگیخ ہے تو اس پر آپ تھوڑا سا پرکاش ڈالیے ایک سمیٹ تھا جیسے ہمارے پورواج ہمارے سینئر پروفیسر لو بھی کہا کرتے تھے کہ اگر ہم کوئی ایک چھیتر کو لے لیتے ہیں ٹیک ہے تو ہم اسی چھیتر میں آگے بڑھ جاتے تھے مطلق اسی میں پرفیکٹ ہونا ہے آج بھی ایسا ہی ہے لیکن ہندی بھاشا کو لے کر میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے ہمارے جیون شیلی کے ساتھ جوڑ گئی ہے مطلق ایک سٹائل بن گئی ہے ایسا نہیں کہ ہم یہ سیکھ رہے تو اسی کو لے کر چلے جیسے پہلے اگر ہمیں ہندی بھاشا کی شکشک بننا ہے تو ہم پوری طرح سے یا اس سمیے کے جو بھی پڑھائی کرنے والے ویدیارتی رہوں گے ٹیچر لوگ رہوں گے تو ہمیں اسے پوری طرح سے اسی روپ میں پڑھتے تھے آج نہیں ہم اسی روپ میں اسے اپنا بھی رہے ہیں اور جیسے لائپسٹائل بدل رہی ہے جیسے بھاشا کی شہلی بھی بدل رہی ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تو ہمارے لئے آج کل آسان ہو گیا ہے آج کل جو سمارٹ فون ہے سمارٹ فون میں بھی ہم دیکھتے کہ الگ الگ جو بھاشا میں الگ الگ ایب بھی آ گئے ہیں اس میں بچوں سے لے کر بڑھوں تک بہت سے ایسے کارکرم ہیں ایٹ ٹی وی چانل اوپر ہم دیکھتے ہیں ایٹ ٹی وی چانل پر اگر ہم ایک بزرگ ویکتی کوئی آستاز ایسا چانل دیکھ رہا ہو رامائن مہابرک دیکھ رہا ہو آدھیاتمیک دیکھ رہا ہو تو سب سے گھر کا چھوٹا بچہ بھی ایک چھوٹا بھیم دیکھ رہا ہے اور اس کے اپنے اکرشک شائلی ہے اپنی بھاشا ہے تو اس بھاشا نے بھی اپنے آپ کو ایسا پریورتن کر لیا کہ ایک ساڑھے تین چار سال کا بچہ بھی ٹی وی کے سامنے ڈٹا رہتا ہے اس کا ایک سرے صرف چتروں کا نہیں اس کے اندرہ لیے بھاشا کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے اپنی ماترو بھاشا کو تو سیکھ ہی لیتا ہے لیکن ماترو بھاشا کے ساتھ ساتھ ایک اہور بھاشا اس کے برابروں سیکھتا جا رہا ہے وہ ضرور ہندی ہے تاکہ ہم یوٹیوب پر دیکھتے ایک چھوٹا بچہ بھی موبائل آج کل چلا رہا ہے اور اس کے لیے جو موبائل میں جو باتیں ہوگی سمجھ لیجئے کہ پانچ سال کی ایک چھوٹی بچے ہو تو کیک بنانا وہاں اس میں دیکھ رہی ہے یا اہنے کوئی چیز ہے ایک کھلو نہ جوڑنا ایک بالک شیک رہا ہے تو صرف شیکھ نہیں رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھاشا بھی شیک رہا ہے تو یہ جو بھاشا کا اکرشن ہے تو ایک دم چھوٹے بالک سے لے کر پروڑ ویکتی تک بھی آ گیا ہے تو یہ ایک ٹیکنالوجی کا بھی ہمارے لئے کافی مطلب اس میں سہیوگ مل رہا ہے اس میں نا کی بات مل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فلم کی دنیا ہے سیریل کی دنیا ہے اور پھر یہ جو ٹیکنالوجی کے مادیم سے جیچے ہم کشی کو کچھ دے رہے ہیں تو ٹیکنالوجی بھی اپنے آپ میں اتنی سدرود ہے کہ سامنے والا کیا چاہتا ہے اسے ہم سہج گتی سے پرابت کرائے تو بھاشا بھی ایسے ایک بالمن پر اتنا اثر کر رہی ہے کہ بالک اسے آسانی سے سیکھ رہا ہے سر یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ کس طرح سے آج ہم لوگ بھاشا کو اپنے ہر چیز میں دیانک جیون میں پاتے ہیں ابھی جو حال ہی میں نئی شکشہ نیتی بنی ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گے کہ کیا وہ بدیارتیوں کے لئے لاپرد ہے کتنا لاپرد ہے یا کیا کچھ نیا ہونے والا ہے اسے سرکار کے دورہ جو بھی نیتی بنائی جاتی ہے وہ سمجھو کہ جلکن لیان کیلئے ہی بنائی جاتی ہے اس میں یہ جو نئی شکشہ نیتی کی جو پہل ہے وہ بہت ہی اچھے ہے خاص کر کے بدیارتیوں کے لئے اس میں اگر میں سنکشپ میں بتانا چاہوں گا بدیارتیوں کے بھوش کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں یہ چیزیں ڈال دی گئے کہ بدیارتی ایک سمجھ تھا ہمیں جس چھتر کو چونتے ہیں ہم اسی چھتر میں آگے بڑھتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک چھتر کا آدھیان کر رہے ہیں تو ایک اور ایسا بھی چھتر ہم چونے جس سے ہمیں دوسروں پر ڈیفینڈ نہ ہونا پڑے جیسے میں ایک ادھارن بتاتا ہوں دیکھیں ایسے یہ جو آتما نیربارتا کی بات ہم آتما گاندھی سے بھی سیکھ سکتے ہیں جیسے مہاتما گاندھی جی اپنے روزمرہ کے جو میں بیس تھوا کرتے تھے پیروہ سوطندرتا آندولن ہو اپنے جو بھی بیچار یا آشرم میں بات ہو لیکن جب بھی مہاتما گاندھی جی کو سمجھ ملتا وہ چرکہ چلاتے تھے ان کا جو چرکہ چلانا جو تھا یہی ہے ایک آتما نیربارتا کے لئے خود کے لئے کچھ نیا کرنا اگر ایک دھاگا بھی ہم بنا لیتے ہیں خود کے لئے تو یہ آتما نیربارتا کا ایک سندیش تھا ان کی آتما نیربارتا تھی جی جیسے آتما نیربارتا کے اگر بات کرو تو میں سویم گرامین چیتر سے جوڑا ہوا ہوں یہ گرامین چیتر کا ودیارتی واسطتوں میں آتما نیربار ہوتا ہے جیسے سویم میں نے کھیت میں حل جوتا اور اپنی پڑھائے بھی پوری کی اسی طرح اگر اس نئی شکشہ نیتی میں ودیارتی ایک چیتر کو چن رہا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑ کر اپنے جیون میں کام آنے والی ایک اور وشے کو اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو دوسروں پر ڈپینڈ نہیں ہوگا جیون تو ایک دوسرے پر ڈپینڈ ہو کر ہی چلتا ہے لیکن کم سو کم کچھ ضرورتوں کے لیے تو اپنے آپ پر نیربار رہے اس کے سمشے اتنی نہ بڑے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے تو یہ ودیارتی یہ واسطہ میں ودیارتیوں کے لیے کپی لاپرد ہے بھوش کے لیے تو اور بھی لاپرد ہے جی تو سر آپ نے بتایا کس طرح سے یہ لاپرد ہے ودیارتیوں کے لیے نئی شکشہ نیتی اور بہت ہی اچھی چیزیں لے کر آ رہی ہے اپنے ساتھ سر ہم آپ نے یہاں پر بات کی ویشوی کرن کی اور بھومنڈلی کرن کی تو ایسے سمیہ میں ہندی بھاہشہ کی اگر ہم بات کریں تو روزگار کے اس میں کیا کیا سادھن ہے روزگار کس طرح سے ایک ودیارتی اگر ہندی کو آج پڑھتا ہے تو اس کی دماغ میں کیا آتا ہے کہ میں آج ہندی پڑھ رہا ہوں تو کیا میرے پاس روزگار رہے گا کیا میں اپنا جیون یا اپن اچھے سے کر پاؤں گا جو ایک انگریزی یا انیا مادیم یا انیا وشے کو پڑھ کر جو لوگ بن رہے ہیں ویشوی کرن کے اگر بات ہو جاتی ہے تو ویشوی کرن کا مطلب ہی ہے کہ اب ہم دنیا اتنی بڑی نہیں رہی دنیا تو اب چھوٹی ہوگی ہم سب ایک اترار ایک جگہ آ رہے ہیں تو جب ویکتی ایک جگہ آ رہا ہے تو ضرور ایک دوسرے پر نیربر ہے اور خاص کر کے جب ہم پوری دنیا کو ایک تا کے ستر میں باندھ رہے تو دنیا میں بہت سے ایسی بھاشائیں ہیں تو ایک ویکتی دوسرے کے وچار دوسرے کے ساتھ سانسکرتی کو جاننے کے لئے ضرور ایک ایک اور بھاشا پر ڈیپینڈ ضرور ہے اس پر نیربر ضرور ہے ایسے میں اگر ہم ہندی بھاشا کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے ضروری ہے کسی نہ کسی بھیکتی کو سمجھانے کے لئے ایک انوادت کی آوشکتا ہے اگر بھارت جیسے دیش میں اگر کوئی بھیکتی آئی جاتا ہے تو بھارت میں سب سے اگر زیادہ اگر بھولنے والے بھاشا اگر ہندی ہے اور سامنے والا بھیکتی ہے اگر ہندی کو سمجھ رہا ہو تو یہ ضرور ہمارے لئے لاپرد ہے ہم ایک اچھا انوادک بن سکتے ہیں صرف بولچال میں ہی نہیں کتابوں کے بھی انواد کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں ہم لیکھن کارے میں بھی ایک انوادک خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں بہت بار ہم کو ہندی میں شودھارتی ہے جو ایمپل کرتے پیشڑی کرتے اگر دس ویدیارتی ہے تو دس میں چھے ویدیارتی سات ویدیارتم کو پوچھتے ہیں سر ٹنکن کارے کہاں پر ہوتا ہے اور ٹنکن کارے کو ڈھونڈتے ہیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اچھے ہندی میں ٹنکن کارے کر کے دیتے ہیں تو اس طرح ایک روزگار کے لئے تو آدھار ضرور ہے یہ بھاشا ہے یہ بھاشا اس بھاشا کو جس نے بھی اپنایا ہو اس کا ہاتھ اس بھاشا نے نہیں چھوڑا ہے ضرور اس کو کہیں نہ کہیں روزگار اس کو پرابت ہوئی گیا ہے اس کی روزی روٹی ضرور ہندی کے مادیم سے چلے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے چلے سر آپ نے یہ بھی اچھا بتایا کہ کس طرح سے آپ اس بھاشا میں روزگار دیکھ سکتے ہیں یا اپلبد ہیں آج کے سرکاری ہو یا غیر سرکاری کاری آلوے میں آج کال ہندی چل رہی ہے بہت ایسے جو تانترک جو ہم جس کو ٹیکنولوجی بول رہے ہیں وہاں پر جو ریشپشنیشت ہوتے ہیں اس میں ضرور پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو ہندی آتی ہے جیسے میرا اپنا آنوبا بتاتا ہوں تمیرناڑ میں جب میں سیوہ کر رہا تھا تو بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے تھے کہ اگر آپ کے پاس انگریجے کے ساتھ اچھی ہندی بولنے والے اگر کوئی ویکتی ہو کوئی ویدھارتی ہو تو ہمارے ہاں پر پارٹ ٹائم جواب آوشے ہے لیکن ان کے وہاں پر ریشپشنیشت کے روپ میں تھے جس کو فون سے سمپرک ہوا کرتا تھا تو بہت سے لوگ تھے وہ ہندی میں بولنے کی مانگ کیا کرتے تو ایسے میں دیکھیں یہ ہندی کو لے کر روزگار کا یہ بھی ایک بہت بڑا اوسط تو آپ نے بتایا کس طرح سے ہندی میں روزگار اپلبد ہے صرف ہندی بھاشا کی ہم بات کرتے ہیں ہندی بھاشا کی تو کیا خوبیاں ہیں ہندی بھاشا کی اگر آپ بتانا چاہیں کی کیوں ہم ہندی بھاشا کو اپنائی یا کیوں آج وشو ہندی بھاشا کو اپنا رہا ہے دیکھیں ایسے ہندی کی تو بہت ساری خوبیاں ہے لیکن اگر میں ایک واقع میں بتانا چاہوں تو یہ سب سے بڑی خوبی ثابت ہوگی ہندی بھاشا وہاں بھی سمجھے جاتی ہے جہاں بولی بھی نہیں جاتی ہے اس کے ایک سب سے بڑی خاصیت ہے یہاں پر ہم ہندی کو کئی پڑ کر سکھ کر ہی بولنا چاہیے انیا جو بھاشاں ہیں اس کی تولنا میں اگر ہم ہندی کو لے اب کسی بھی انجانے ویکتی کو ہندی میں اگر کوئی پرشن پوچھیں گے پرشن پوچھیں گے تو اوش اس پرشن کو سمجھے گا بھلے جواب دینے میں وہ آدھا جواب دے گا لیکن اوش اسے سمجھ لے گا تک مجھے اس نوکری کے کارن دکشن کے چاروں راجوں میں مجھے سیوہ کرنے کا اوسر ملا یہ بھی اپنے بھاگے چالی سمجھتا ہوں یہاں پر تمیلناڑ میں ہو یا کیرل میں ہو یا آج ہیدر آباد شہر میں آ گیا ہوں دیکھیں ہم جب پہلی بار سپر کر اتر کر آ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پرشن آ جاتا ہے کہ ہم کس بھاچہ میں پوچھیں سامنے والا ویکتی بھی اگر ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے اس کے سامنے اب تک مجھا ایسا کوئی ویکتی نہیں ملا جس نے تورنت کسی انے بھاچہ جیسے انگریجی بھاچہ میں پوچھا ہوں انگریجی میں اس نے ضرور ایک چھوٹا سا تھینکس آوش بولا ہوگا لیکن اس نے ضرور کہا ہوگا بھائی ساab کہاں جانا ہے آج یا بھائی ساab کیا چاہتے ہیں یہ چیز کیرل اور تمیل لادو میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے ہاں آوش کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا نہیں ہوتا لیکن میں کہوں گا ہمارا جو جیوان ہے ادھیک تر بہت اونچے سطر پر نہ جا کر جو روز مرا کا جیوان سادھارن لوگوں میں پہلے شروعات ہوتی بیتی تی جیسے میں ٹرین اتر کر باہر آگیا اس نے آوش پوچھا کہا جانا ہے سادھارن تا ویکتی کا ایک سائکولوجی ہوتی ہے ایک منوگ جیان کے طور پر ویکتی رنگ روپ کو دیکھ آدمی پیچھان جاتا ہے کہ یہ آدمی کونسی بھاشا میں بولتا ہوگا ہے کونسی بھاشا میں اس کو سبجھ نا چاہیے تو اس نے ہمیں اکثر پوچھا کہا چلنا ہے بیٹی کہا جانا ہے پانی چاہیے چاہیے یہ جو چیزیں ہیں تو ان چیزوں کے چلتے ہم یہ اوش کہہ سکتے ہے سب سے بڑی خوبی ہے سادھارن ویکتی کو بھی ہم ہندی کے کتنی سنگت ہے ہندی سنگت مطلب یہ دیکھیں ہم اس کو پورنطا ویجیانک بھاشا کہہ سکتے ہیں پورنطا ویجیانک جیسے لکھی جاتی ہے ویسے اس کا پرونانوشیشن ہوتا ہے اس کا اچھارن ہوتا ہے ویسے اس کا ارث بھی نکل جاتا ہے ہم انے بھاشا کو دیکھیں انے بھاشا کے پرتی میرا کوئی ویروض نہیں ہے لیکن ادھارن طور پر میں انگریجی بھاشا کو لے لیتا ہوں انگریجی بھاشا میں دیکھیں بہت سی شبد ہے جو سائلنٹ ہو جاتے وہاں ان کا اچھارن نہیں ہو جاتا ہے لیکنے میں بھی دیکھیں اگر میں ادھارن کہوں سیویل لکھنا ہوتا سیویل سرویس کی بات کرتے ہم لوگ سیویل سرویس میں اس کا سپیلنگ شروع ہو جائے سی سے اور سی کا اچھارن کبھی ہندی میں کبھی ہو جاتا ہے لیکن ہندی ایسی نہیں ہے اگر سیویل لکھنا ہوتا وہ تو یس سے ہی شروعات ہوگا وہ سر سے بلکل شروعات نہیں یہاں پر منومی جان ایک شب ہے جیسے ہم انگریج میں psychology کہتے ہے اور یس سے شروعات ہو رہے سر سے ہوتے psychology سے ہے لیکن وہ لکھتے سمیں پی سے شروعات ہو رہی ہے پی سے شروعات ہونے کے کاران پی وہ پر سائلنٹ ہو جاتا ہے اس کی بھومی کا نہیں ہوتی لیکن ہندی بھاشا میں ایسا کوئی شب نہیں ہوگا جو لکھی ہے اس کو چھوڑ کر ہم نے پڑا ہوگا یا سامنے والے کو سمجھنے میں کٹی نہیں ہوئی اس کے لئے ہندی بھاشا جیسے لکھی جاتی ہے پی پڑی بھی جاتی ہے پڑی اور لکھی جاتی ہے پورنا سامنے والے ویکتی اسے سمجھ پاتا ہے اس کے لئے اسے پورنا سمجھ میں کٹی نہیں پڑا لکھا ہو تھوڑا کم پڑا ہو یا تھوڑا بھاشا کے اپر انپڑ ویکتی رہا ہو اسے پورنا سمجھ پاتا ہے سمجھ میں کافی سائق ہے جی سر یہ تو مانتی ہم تیسرے ستھان پر ہیں اگر بھاشا کو لے کب تک امید کی جا سکتی ہے ہندی بھاشا سمپور وش پر ایک چھتر راج ہو جائے مانوش سپن سیل پرانی ہے ہم کچھ سپنے دیکھتے اور ان کو ساکر کرنے کا پریاز کرتے ہیں اچھا وں کی پورتی کے لئے پریاز کرتے ہیں اور ایسے میں اچھا رکھنا ایک صوبہ چیز ہے اور ہم بھاشا کو لے کر اگر اچھا رکھتے ہے میں کہوں گا ایک واقع میں اب دن دور بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں بات ہے جہاں وائشوکرن کا دور ہے سب ہم ایک جگہ پر آ رہے بھاشا کو جیسے آپ نے کہا کہ تیسرے ستان پر بھاشا ہے تو تیسرا ستان پر ستان آنے میں دیر نہیں لگے گی کیونکہ آج ویدیشو میں بھی ہندی بھاشا میں ادیان ہوتا جا رہا ہے خاص کر کے میڈیا کا پر اتنا بڑھ گیا ہے اور اس میں ہم الگ چیتر کو لے سکتے ہیں پڑھائے کا چیتر ہو یا منورنجن کا چیتر ہو اور خاص کر کے جیسے میں نے پہلے بھی کہ سمارٹ فون کے چلتے مانوش کو جیور ایک دم سمارٹ بن گیا ہے کسی بھی چیز کو ہم کو شیخنے کے لئے 8 9 سال لگ جاتے تھے 10 12 سال لگ جاتے تھے لیکن آج گھر کا سب سے چھوٹا بچہ سمارٹ فون چلاتا ہے اور سمارٹ فون میں صرف ایک بھاشا نہیں ہے انیواری روپ سے ہم ہندی اوش ہے آج گوگل پر ہم جاتے ہے کچھ خوز رہے ہے تو ایک چھوٹے بھالک کو ہندی شکھنے کے لئے ایک نئی ٹیکنالوجی نے ساہیتہ کی ہے تو سمجھو گھر کے بزرگ ویکتی کو ہندی نہیں بھی آتی ہو تو گھر کے سب سے چھوٹے بچے کو آرہی ہے سب سے چھوٹا بچہ آنے والا پیڈی ہے لیکن آنے والی پیڈی میں زرور ویشو بر ہندی ہو جائے گی تاکہ ہر بالک ویکتی سے نہ سہی لیکن ٹیکنالوجی کے مادی ہندی کو سیکھ رہا ہے اور دیکھیں جتنے منورنجین کی چیزیں ہیں آج دیکھیں بہت سی جگہ پر ہے ہم پہلے اگر کئی فون کریں بچے فون اٹھائیں گے آپ ہندی میں بات کریں گے بھلے ان کی ماترو باشا ہندی نہیں ہوگی لیکن انہوں نے ضرور ہندی سیکھ ہوگی سکول جانے سے پہلے تو کئی نہ کئی ماترو باشا بچے کا بکاس بھاشا میں ہوئی جاتا ہے اور یہ ہندی کا بکاس تو اس کے اندر اپنی ماترو باشا کے ساتھ ہندی میں ہماری روزی روٹ ہمارے کرتا ہوئے ہم ہندی سیکھ اور دنیا کو سکھ آپ دکشن بھارت میں ہیں سبھا میں کاری رت ہیں تو وہاں پر کیا کچھ سکھایا جاتا ہے یا کس طرح کی سکھ دی جاتی ہے دکشن بھارت ہندی پر سبھا کی سبھا مہاتما گاندی جی نے ہندی کے پر پر سار کے لئے کیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہم تو اس کے علاوہ ہندی کے پر سار کے ساتھ چلائی جاتی ہے کچھ سمککش پر 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 جیسے جہاں پر میں سیوارت ہوں تو میرے اپنے بیبھاگ میں ہی سنات کتر کی پڑھائی ہوتی ہے جیسے ایم ایم فیل ہوتا ہے پی ایش ڈی لیٹ تک کی اپنے جاتی ہے ایک بار اگر کوئی پر پیش پائے گا تو ہم ہماری سنسطہ اسے پورے جیوان پر آدھار دی میں جاننا چاہوں گی سیر آپ جو آپ کو سممان ملا اور کیا کچھ اپ پر پر شنشت میں تھوڑا جی ویسے اگر کہاں جائے تو بی ایت تک کی تو میری اپنی بیسک ڈگری ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایم کیا ہے ایم کیا ہے پہ دی کی ہے ایم چلانی والے اگزام نیٹ پاس کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے اپنی بیوستائی سے جو بھی بیوستائی نہیں کہہ سکتے مطلع اپنی جو سیوہ سکھشا کے چھیتر میں اب تک لگ بگ سولہ ویدیارتیوں نے میرے شوذ نردیشن میں دوکٹیٹ کی اپنی پرابتی ہے آپ کو بہت 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 سیر اپنے کچھ حاصل کیا ہے اچھا سیر اگر میں جاتے جاتے یہ کہوں کہ آج جو ویدیارتی ہیں یا جو ہمارے آنے والی پیڑی ہے یا جو بھویش ہے ان کو اگر آپ سندیش دینا چاہیں سندیش تو ضرور دینا چاہوں گا جہاں میری روزی روٹی چلتی ہے میری اپنی سنسطہ دکشین بھارت ہندی پرچار سبا کا جو چن ہے لوگو ہے ایک روضی ہو بھارت جننی ایک راشتر بھارت ہندی ہو ہندی میں ہم اس کو ہندی ہم اس کو جو بھاشا ہے وہ صرف بھاشا ہی نہیں بلکہ یہ بھارت ماتا کی ایک بندی ہے اور اس بندی کے آن بان شان کے لئے ہم ڈٹے رہیں گے اور اب یہ ہمارا کرتب ہے کہ ہم اپنی ہندی خود شیکھیں گے شکھائیں گے اور ویشوکو ہندی بھی سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لئے ہم ایک سب کو سائیوگ دیں گے تو یہ میرا اپنے ویدھارتیوں کے لئے تحت درشکوں کے لئے ہم سبھی بھاشاوں سے پریم کریں گے سبھی بھاشاوں سے پریم کریں گے اور اپنا پریم ہندی کے مادیم سے سب پر نچاور کر دیں گے اور ویشوکو ہندی شکھائیں گے یہ میرا سندیش آپ کا بہت بہت دھنیوات سر آپ نے سمیں نکالا اور ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیوات سر آپ کا بھی میں رودھے سے آباری ہوں تتہا آج میرے جیوان کا ایک عویسمرنی پرسنگ رہے گا ہے کہ میں اپنے جیوان میں پہلی بار ویشوہ ہندی دیوست کے اوثر پر دوردرشن چانل میں میرے درشکوں کے سامنے آیا ہوں تتہا میں عویجہ کنکہ تتہا آپ کا بھی رودھے سے آباری ہوں پورے ایک بار سب کو ویشوہ ہندی دیوست کی پروفیسر سنجے کی اور سے ہاردیک ہاردیک شب کام لائے دنیوات ہندی سے میری پہچان ہندی سے تیری پہچان ہندی ہے ہم سب کی بھاشا ہندی ہے میری جان جیہاں دوستو جب تک ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھائے رکھیں گے نشجے ہی وہ دن دور نہیں جب ہندی ہمارے دیش کی ہی نہیں بلکہ ویشوہ میں اپنا پرچم لہرائے گی ویشوہ ہندی دیوست کے اوسر پر آپ سب ہی کو ایک بار پنہ میں بڑھائی دیتی ہوں دھیرو شب کام نائے دیتی ہوں دھنیوات